بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کا بنانے کا طریقہ میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنائیں بہت مزے کی اور بہت یمی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اروی گوشٹ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو ظاہر ہے پہلے تو اروی گوشٹ ہی چاہیے اروی بینگن ہی چاہیے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے ایک کڑھائی لیں گے پین لیں گے کچھ بھی لیلے دیچ کی پین آپ اس کے اندر آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس لیے گھی اور آئیل دونوں کا آپشن رکھا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سابت سفید زیرہ اور تین چار عدد جو ہے سابت کالی مرچ تھی وہ ملائی وہ ڈالیں گے گھی کے اندر اس کے بعد میں اس کے اندر نیکس انگریڈنٹ شامل کروں گی جب تھوڑا سا زیرہ جو ہے گھی کے اندر کڑکڑا جائے گا بھونا جائے گا درنا ہم اس کے اندر پھر دوسرا اپنا انگریڈنٹ ملائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو سیکنڈ نمبر پر میں اس کے اندر پیاز آ رہی ہوں یعنی میں نے تین ادر پیاز لیے تھے بڑے سائز کے جس کو میں نے باریک پاریک کاٹ لیا اس میں پیاز زیادہ شامل کریں گے کیونکہ اس سے گریوی اس سے مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے ارگوی بینگن کا مسالہ ہی سب کچھ ہوتا ہے بینگن جو ہے وہ اس کے اندر گھول جاتے ہیں اور ارگوی جو ہے وہ پیاز زیادہ جو ہے اس کے اندر اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو پیاز زیادہ نہیں پسند تو آپ اس کی کوانٹٹی کام بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ پیاز شامل کیا جاتے ہیں اب ہم پیاز کو بھونیں گے اور اتنا سا پکائیں گے کہ تھوڑے سے یہ نرم ہو جائے سوفٹ ہو جائے ان کو گولڈن نہیں کریں گے یہ دیکھیں مارے پیاز سوفٹ ہو چکے ہیں میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ مل آ رہی ہوں یہ مکس ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بینگن تھوڑے سے جو اس کی تاثیر ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اس لیے ادرک لیسن کی کوانٹٹی تھوڑی کم رکھیے گا میں نے ایک کلو میرے پاس جو ارگوی تھی جو کہ چھیل کے تین پاؤ کے قریب رہ گئی ہے اور ایک کلو ہی بینگن تھے جو کہ کٹ کے بنا کے وہ بھی تین پاؤ یا آدھا کلو کے قریب رہ گئے تھے یہ تین ادر ٹماٹر گرین چلی تھی میں نے چھ سات گرین سبز مرچے وہ کٹی اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جن کو چھیل کر میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جگہ کے اندر یا اس کے جگہ پر ٹماٹو پیوری بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چھلکہ اتار کے کٹنے پر بھی وہ مسالے کے اندر اچھی طرح سے گھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بلینڈ کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ایک ٹی سپون کے قریب حال کے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کیا ہے میں نے کیونکہ عربی کو ہم نے نمک لگایا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سالٹی ہوتی ہے اس لیے نمک کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس کے اندر ملائیں گے اور ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ریڈ پیپر آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہو تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہو کم کھاتے ہو تو کم شامل کر سکتے ہو اس کے اندر سپائسیز ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے سپائسیز کو بھونیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کا چھنٹا لگا کے سپائسیز بھونتے رہیں تاکہ وہ جلینا اور ان کا فلیور جو ہے مسالے کے اندر اچھی طرح سے ایڈ ہو جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کو بھوننے کے بعد اب ہم اس کے بھونتے جائیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ مسید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو جہاں لگے کہ مسالہ آپ کا لگ رہا ہے آپ تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگائیں اچھی طرح سے بھونیں یہ امبلی کا پلپ ہے ٹھیک ہے ایک کپ کے قریب یہ امبلی کا پلپ ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ اس کی جگہ پہ لیمن جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ اربی کے اندر تھوڑا سا کھٹا بن آتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی جگہ پہ یہ امبلی کا پلپ شامل کرنا نہیں چاہتے تو آپ اس کے ادھر لیمن ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم نے پانچ دس منٹ مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالہ بہت پیارا سنہری بھوننا جا چکا ہے یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا گھی بھی اوپر آ گیا اب ہم اس کے اندر کاٹی ہوئی میں نے اربی کو کاٹ کے اچھیل کے اس کو نمک لگا کے تو دس منٹ رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو لیے دھونے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے مسالے کے اندر مکس اپ کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر اپنے بینگن شامل کریں گے جو کہ میں نے کٹ کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک کٹ کے رکھے تھے بلکہ پیل آف کر کے کٹ کے کٹا تھا اگر آپ اس کو چھیلنا نہیں چاہتے تو بغیر چھیل کے چھلکوں کے ساتھ بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ بینگن کو چھیلا ہوا تھا تو چھیل کے یہ دیکھیں باریک باریک کٹ کے میں نے چھلکے رکھے ہیں آپ چھلکوں کے ساتھ بھی آئیڈ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے you are your own master ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا kitchen کی ہم لوگ شہزادیاں اپنی مرضی سے پکا سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے تو اب اپنے جو ہے اس کو اچھی طرح سے mix کرنا اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے dump پر رکھیں گے پندرہ منٹ اور dump پر ہی یہ پک جائیں گے اچھی طرح سے دیکھیں اگر اربی آپ ایسے شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو fry بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے fry کرنے پہلے اربی کو fry کر لیں کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بینگن شامل کرنے کے بعد مسالے میں تھوڑے سے پکانے کے بعد جب اتانے لگے دس منٹ کے لیے اربی شامل کریں اور اس کو لیکن میں نے ایسے ہی بنائی ہے ایسے بھی بہت اچھی لگتی ہے اگر دوستو یہاں تک آپ کو میری ریسٹی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں فیڈ بیک بھی دے دیا کریں کہ آپ کیسی لگی ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں پلیس سبسکرائب کر دیا کریں یہ ہمارا حق ہے اب میں یہ ایک چمچ دھنیا اور زیرے کا پاوڈر مکس ہے یہ سیم کونٹیٹی میں مکس کر کے پیس کے رکھا ہوا ہے دھنیا زیرہ پاوڈر ایک سپون یہ میں نے شامل کیا ہے ٹھیک ہے اور شامل کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے یہ سبس دھنیا کے پتے جو ہے کچھ پتے شامل کروں گی اور ان کو مکس کروں گی ہمارا سالن تقریبا ماشاءاللہ سے سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتارنا ہے اس لئے میں لاسٹ میں یہ سب چیزیں ملا رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو سرونگ دکھش میں سرونگ کروں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ اگر نیو کمر ہے فرس ٹائم چینل کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے میری تیار ہو چکی ہے سبزی دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا میں اس کو سرونگ ڈیش میں نکال رہی ہوں اور اس کو سرب کروں گی سرب کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر گارنش کے لیے تھوڑے سے دھنیا پتے رکھے تھے وہ رکھیں گے اور دو عدد سبز میری گارنش کے لیے میں نے اس کے اوپر رکھی ہے اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ جتنی دیکھنے میں اچھی اور اتنی ہی کھانے میں مزے کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یہ ہے تو پلیس فیڈ بیک بھی دیجئے گا ٹھیک ہے اور خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں دوستو مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہے میں بہت پریشان ہوں بہت ایک بہت میجر ایشو ہے میری لائف میں آپ دعا کریں کہ وہ میجر ایشو سولف ہو جائیں پھر ملیں گے کچھی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ